موسیقی موسیقی ہلو اس سالکم کیسے ہم سب اچھا آج ہم جو لیکچر میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا کمانڈ لائن انٹر فیس ہے جو اپنی ڈاس ہے اس کا اگر آپ نے لے آؤٹ چینج کرنا ہے اس کا کلر چینج کرنے ہے اس کے فونٹ سائز چینج کرنے ہے یا اس کا جو ڈسپلی ونڈو ہے اس کا سائز بڑھا کرنا ہے تو وہ چیزیں ہم کیسے اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں سی ایم ڈی میں جو ہمارا کمانڈ لائن انٹر فیس ہے یا جو ہماری ڈاس ہے تو آئیں وہ چیک کرتے ہیں کہ ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ بیسے پہلے اپنی کمانڈ لائن انٹر فیس اوپن کا لیتا ہوں یہ سرچ مینیو میں جاؤں گا اور سرچ مینیو میں جا کے لکھوں گا سی ایم ڈی سی ایم ڈی رکھے یہ میرا سامنے آ رہا کمانڈ پرامٹ یہ میرا اوپن ہو گیا کمانڈ پرامٹ یہ سامنے آ گیا اب بھی اس کے جو ہم ریڈ کلک کریں گے اوپر سب سے ٹاپ پر وہاں پر پروپرٹیز میں چلے جائیں گے پروپرٹیز میں جا کے ہمارے پاس ایک ڈیالوگ باکس کھول گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ اوپشنز آ رہی ہیں لے آؤٹ سے مطلق سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس اوپشنز آ رہی ہیں فونٹ آ رہا ہے لے آؤٹ آ رہا ہے کلرز آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اوپشنز میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے اوپشنز میں ہمارے پاس کلر کرسر سائز آ رہا ہے سمال ہے میڈیم ہے لارج ہے یعنی کہ جو ماؤس کا جو کرسر ہوتا ہے اس کا سائز کو کنٹرول کرے گا یہ کرسر سائز اس میں سمال کے آ رہا ہے میڈیم آ رہا ہے لارج آ رہا ہے اس کے بعد ہے بفر سائز بفر سائز نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم جو کمانڈ اپلائی کرتے ہیں اس میں جو پریویس کمانڈ ہیں وہ یعنی کہ کتنی پریویس کمانڈ دکھا سکتا ہے بفر سائز کے مطلب یہ ہے یعنی اگر آپ نے چھ کمانڈ پہلے رن کر چکے ہیں تو ان چھ کمانڈ کو وہ بیکٹ لے کے جا سکتا ہے یعنی کہ اگر ہم ایرو کی اس کی مطلب سے ہم اپر ایرو کی دبائیں گے تو وہ پیشے جائے گا اسی طرح یہ فونٹ کے بارے میں بتا رہا ہے فونٹ سائز اس میں آ رہا ہے فونٹ سائز آ رہا ہے ڈیفرنٹ سائز آ رہا ہے میکسیمم سیمٹی ڈو ہے سائز اور یہاں سے ہم اس کا فونٹ کا جو سائز ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لے اوڈ میں آ جاتے ہیں لے اوڈ میں ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری ٹوٹل ونڈو آ رہی ہے کمانڈ پرانکس میں اس کی ہائٹ کتنی رکھنی ہے ویٹس کتنی رکھنی ہے اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے سکرین کے اوپر اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے وہ ساری چاہیے یہاں سے ہم سیٹ کر سکتے ہیں پوزیشن اور دوسرا ہے ہمارے پاس کلرز کلرز میں آپ جائیں گے تو ہمارے پاس دو طرح کے کلر ہیں ایک ہے سکرین ٹیکس کلر یعنی کہ جو ٹیکس کا کلر ہے وہ چینج ہو جگہ ابھی دیکھیں کہ میں نے سکرین کا جو بیکگراؤنڈ کلر ہے وہ میں نے کیا کر دیئے بلاک اور سکرین کا جو ٹیکس کلر ہوں میں نے ہی یالو کر دیئے تو یہاں سے ہم کلرز چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کلرز جو یہ ہے وہ چینج ہو چکی ہیں تو پروپرٹیز میں آپ جا کر کمانڈ پرام کی پروپرٹیز میں جا کر آپ جو اس کے لے آؤٹ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے لے آؤٹ کو ہم چینج کر سکتے ہیں دوسرا اس میں جو اپورٹنٹ بات ہے ساتھ کی کمانڈ رنگ کرنے جا رہے ہیں پچھلی کمانڈ پر جانا چاہتے ہیں تو یہ جو بس ایرو کی دیوئی ہیں اپر ایرو کی دبائیں گے تو وہ پریویس کمانڈ پر لے جائے گا پریویس کمانڈ جو پہلے آپ رنگ کر چکے ہیں تو یہ اگر آپ ٹائپ نہیں کرنا جاتے پریویس کمانڈ پر جانا چاہتے ہیں تو ہم اپر ایرو کیس کی مدد سے جا سکتے ہیں بفر سائز کا مدد یہ ہے بیگرانک کو بھرک کرتے تھا کہ یہ کماررز رگ سکتا ہے یعنی بفر سائٹ میں یہ پریویئویس کمارر کماریز رکھ سکتا ہے تو جتنا بوفر سائٹ انکریز کریں گے اتنی زیادہ ایک کمارارز بے اپنے پاس سیو رکھ سکتا ہے اس میں یہ چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کلرز میں ہمارے پاس دو کلرز ہیں بیکگرانک کلرھ اور دوسرا ہے اس کا ٹیکس کلر ہے اب میرے آپ کے سامنے چینج کیا تھا ٹیکس کلرار کا یلو کر دیا تھا اور جو بیک گراؤنڈ کلر تھا اس کو میں نے کیا کر دیتے بلیک کر دیا تھا تو یہاں سے ہم جو اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ اس کو ایزیلی چینج کر سکتے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اس کو آپ سبسکرائب کیجئے کا لازمی تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہیں امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا شکریہ موسیقی